بسم اللہ الرحمن الرحیم کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے اس سے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں انڈے اور کے لئے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لئے نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے عورت جتنا چپ رہے اقل مند سمجھے جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا اقل مند سمجھا جاتا ہے حکیم لکمان کی عورتوں کو پانچ نصیحتیں نمبر ایک اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو ہمیشہ خامد سے رزق حلال کا تقاضہ کرو نمبر دو اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھے گزرے ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا نمبر تین اگر تم خامد کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا نمبر چار اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستری رہنا نمبر پانچ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے آلہ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا شیشہ چمکانے کے لیے آلو کے چھلکے سے صاف کریں پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھویں جان لیجئے کہ آپ کبھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہ بیٹھیں کیونکہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے نظر بہت کمزور ہو جاتی ہے موبائل سے نکلنے والی منفی لہریں دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں کی وجہ سے سٹریس میں رہنا نظر کی کمزوری ہونا اور سائیور بلنگ کا شکار ہونا ناریل کا پانی پشاب کو صاف کرتا ہے مردانہ طاقت بڑھاتا ہے اور گردوں کو طاقہ دیتا ہے وقت پر سونے سے یہ ٹینشن دور ہوتی ہے اگر آپ ڈپریشن میں ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں چھینک انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا وائرس باہر نکلتی ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے چھینکتے وقت آنکھ بند ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی سینے کی ہوا مو اور ناک کے رستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے اس دوران سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے کچھ گانے سے آپ کی انگزائیٹی کم ہو جاتی ہے آپ کے پھپڑوں میں آکسیجن فلو بڑھتا ہے اور ہلکا پرسکون محسوس کرنے لگتی ہیں وقت پر سونے سے ذہن ہر دم تازہ رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو ماتھے پر تیل لگا کر سونے سے انسان کی اکل بڑھتی ہے بدصورت عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوٹھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں اس سے جلد نرم و ملائم ہوگی اور رنگت بھی نکرے گی گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے جسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے بلغم کا ایک ہی حل ہے ثابت حلدی 20 گرام 5-6 سٹور سے لے کر صفوف بنا کر ہلکی آج پر بھون کر کیپسول میں ڈال لیں کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام کو نیم گرم پانی سے استعمال کریں بلغم ختم ہو جائے گی انجیر تازہ یا خوشک کھانے سے گنٹیا اور بوسیر ختم ہو جاتی ہے دہی کی استعمال کرنے سے میدہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے کوئی بھی پودا لگانے سے پہلے اگر مٹی میں تھوڑا سا چونہ ملا دیا جائے تو پودا بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے سوتے وقت کمر کے نیچے گوبی کے پھول کا پتہ رکھ دیا جائے تو جسم کی چربی بہت جلدی پکھلتی ہے جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں اگر جسم سے بدبو آتی ہے تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی شامل کریں اور پھر غسل کریں اس سے جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی رات سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے جسم سے سٹریس دور ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کبز بھی ختم ہو جاتی ہے ایلو ویرہ جل چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں پر لگا کر ہلکا سا مساج کریں اس سے جلد نرم و ملائم رہے گی جو خواتین مچھلی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں ان کے چہرے پر بال زیادہ آ جاتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں صاف ستھرے باتروم کے لیے میٹھے سوڈے میں لیکوڈ واشنگ سوپ ملا کر اسے باتروم کی ٹائلوں پر اچھی طرح سے لگا دیں تین گھنٹوں کے بعد ایک بالٹی پانی میں سفید سرکہ ملا کر ٹائلوں کو دھولیں ہر طرح کے داگ دھبے دور ہو جاتی ہیں جس کمرے یا کچن میں چھپکلی نظر آئے وہاں مور کے چند پر رکھ دیں یا کسی خوبصورت بوتل یا گلدان میں لگا کر سجا دیں پھر کبھی چھپکلی اس کمرے میں نہیں آئے گی میدہ کمزور ہو تو ایک طولہ ساگو دانا کو ایک کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں چند دن کے استعمال سے میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی مہواری کے دوران نیم گرم پانی میں دو چمچ نمک ڈال کر نہانا مفید ہے اگر ہاتھ جل جائے تو فوراں سرسوں کا تیل لگائیں چھالے نہیں پڑیں گے بلڈ پریشر لیمو کا رس پینا دل کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیاں موجود ہوتا ہے یہ ہائی بلڈ پریشر چکرانا متلی وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ یہ دماغ اور جسوں کو سکون فراہم کرتا ہے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے نافت میں تیل لگانے سے سر کی خشکی دماغ کی خشکی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانا سر کا چکرانا سب مسائل دور ہو جاتی ہیں نافت میں تیل کا لگانا نکاح کو تیز کرتا ہے سستی کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے ہاف وائل انڈا کھانے سے نید کم آتی ہے جسم کی ایک ایک رگ میں تاکر ڈالنے کے لیے میہار مو ایک خجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں زیادہ تر خواتین کو پیریڈ ہونے سے چار سے پانچ دن پہلے ایک امردرد لیکوریاں کبز یا پیٹ خراب چہرے پردانے یا دل خراب ہوتا ہے پیریڈ آنے کے دوران ایسی عورت کو آٹھ سے نو گھنٹے نیند دے کر سونف والے گرم دودھ سونف اور پدینے کی چائے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جو عورت دبلی پتلی ہو اور موٹا ہونا چاہتی ہو انہیں چاہیے کہ وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی کو ڈبو کر کھایا کریں چند دنوں میں جسم پر مٹاپہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا ایسی خواتین جو پیریڈ میں پیٹ تبدیل کرنے میں دیر لگاتی ہوں وہ انفیکشن اور بیکٹیریوں کو پیدا کرنے کے لیے آسان مراحل فراہم کرتی ہیں اگر تمہیں پانے کا ذائقہ کروا لگے تو سمجھو تم پر کسی نے جادو کیا ہے آدھی رات کو گدے کی آواز سنو تو استغفر اللہ کہو خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانے بلیٹ جاؤ آندھی کے وقت کبھی میٹھا شربت مت پیو کیونکہ اس وقت جنات حملہ آور ہو سکتی ہیں بالوں کو باندھ کر سونے والی خواتین اپنے بالوں پر پریشر ڈاتی ہیں جس سے بالوں کی جڑے کمزور ہوتی ہیں سر کے بال گرنے کا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے اور روزانہ کی بنا پر بالوں کو باندھ کر سونے سے گنج بند شروع ہو جاتا ہے اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہو تو روزانہ نمک اور ویزلین ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ ہونٹ گلابی ہو جائیں گے ہرڑ کا مربع کھانے سے اکل بڑھتی ہے دروازہ کھولتے ہوئے اور بند کرتے ہوئے آوازیں دے تو دروازے کے کبزوں کو سرسوں کا تیل لگائیں آواز آنا بند ہو جائے گی